میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے انسار بھائی ایک سوال ہے آپ سے یہ جو لگاتار اس طرح کے اٹیکس ہوئے انسار بھائی رام نمی پر وہ تو فیکٹ ہے اب کس نے کیا 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 رام نمی پر سات سے آٹھ راجوں میں انمان جی انتی پر کوئی پیٹرن مطلب ایک ہی ہندو تیوہاروں کے اگر شوبہ یاترہ پر اٹیک ہو رہا ہے تو کچھ تو پیٹرن ہوگا نا سر یہ اگر دوسری طرف ہوتا تو آج میں ان کی آواز بنتا انسار بھائی لیکن اگر یہاں ہو رہا ہے تو ہم سب کو ان کی آواز بننی چاہیے میں غلط کہہ رہا ہوں انسار رضا جی میں صرف آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اٹیک جہاں سے بھی ہوا ہے سن لیجئے دیکھیں اب ایسے لیے ہر بات میں آپ ٹوکیں گے جہاں سے بھی اٹیک ہوا ہے جو قانون ہے اس کے خلاف ان کے خلاف سختے سے سخت کا روائی ہونی چاہیے جنہوں نے غلط کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے میں بالکل اس بات کے پکش میں نہیں ہوں کوئی کسی کو اوپر حملہ کرے وہ ان کے اوپر حملہ کرے آپ نے اس بات کی ڈیویٹ کی کیا اچھا کیا آپ نے کہ پتھر برسے جہاں سے ہوگے وہ تو اپنا جو بھی ہوگا وہ سب کو سامنے آ جائے گا لیکن آپ نے ڈیویٹ اس پر نہیں کی کہ جہاں ہنوان جیندی پر شوبہ آترا ہمیں جلوس نہیں کہوں گا اس کو شوبہ آترا ہے وہ کہ شوبہ آترا نکل لیتی وہاں پھول برسائے گا لوگوں نے پانی اور شربت بانٹے اس پر ڈیویٹ نہیں کی آپ نے اسی لیے کہ اس سے ہندوستان کا سوہارت بن رہا تھا اس سے بگڑ رہا ہے تو ملک کا سوہارت کیسے بگڑا جائے ڈیویٹیں اس بات پر ہو رہی ہیں اس بات پر نہیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں نے روزے کی آلت میں جو وہ خود نہیں کھا سکتے اس وقت نہ پی سکتے ہیں لیکن شوبہ آترا میں نکل لے والوں کے سر پہ پھول برسائے انہیں پانی پلایا ان کو شربت پلایا اس پر ڈیویٹ نہیں کر رہے ہیں اسیے نہیں کر رہے ہیں کہ ملک کا ماحول سوہارت میں نہ آجائے تنگا فساد میں آجائے انسار بھائی ایک سوال پھول برسائے والوں کا کیا دھرم تھا جنہوں نے پھول برسائے ان کا دھرم ابھی آپ نے بتایا جنہوں نے پتھر برسائے ان کا بھی دھرم بتائیے نا جنہوں نے بھی پتھر برسائے اس پر قانونی کاربائی ہونی چاہیے میں دھرم نہیں بتاؤں گا میں دھرم اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ایک کو ملکی کو آپ گھرے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو دھرم بتایا ہے آپ مسلمانوں کو ظالم قرار دینا چاہیے پتھر برسانے والوں کا بھی دھرم بتایا وہ تو کھوٹ تے کرے گا ہم نے دیکھا نہیں ہے میں آپ نے دیکھا جب مسجد سے پتھر چلیں گے تو دھرم بتانے کی ضرورت ہے آپ نہ تو ججھے نہ وکیل ہیں یہ کوٹ تے کرے گا سر آپ جدور وکیل نہیں ہے آپ ہی جگرمہ سر یہ کوٹ تے کرے گا سر دیکھیں کیا ہے جب حملہ ہوتا ہے تو دھرم نہیں ہوتا جب کاروائی ہوتی ہے تو دھرم ہوتا ہے جب پھول برستے ہیں تو دھرم ہوتا ہے جب پتھر برستے ہیں تو دھرم نہیں ہوتا آلوک شرما پچاس منٹ کی دیویٹ میں آپ یہ ثابت کرنے پر کھلے ہوئے ہیں جس پر عملہ ہوا غلطی نہیں کی تھی پچاس منٹ سے آپ بولے ہیں غلطی اندوں کی تھی میں جج ہوں کیا تو آپ بولی رہے ہیں انہوں نے پرمیشن نہیں لی وہ انہوں نے جلویس کے آدھے حقے پہ جانا تھا انہوں نے ہاتھیاروں تھا آپ کو راجستان کی کرونی کی پرمیشن نہیں دکھ رہی ہے جہاں پہ پیٹرول بک تھے جہاں پہ پتھر تھے جہاں پہ سیتالیس لوگائل ہوئے وہاں پہ لائن آرڈر سٹیٹ سبجیک نہیں تھا دلی میں آپ کو پتھا ہے کہ ہاں دلی پولیس ہوں مینسٹی کے لئے ہیں اب ایک کام کر دیں وائنڈ اپ کٹ میں اگر کارولی گلت ہے تو دلی بھی غلط ہے چلیے میں دلی پولیس کمیشن کو دلی پولیس کمیشن دے رہا ہوں میں پہلا سوال آلوک شرمہ آپ سے لوں گا اور ٹائمر کے ساتھ ایک منٹ لگا تھا رہا آپ بولیں گے اگر وہ تلوار لے کر پروسیشن نکال رہا ہے وہ بھی دنگائی ہے اور اگر وہاں سے کوئی پتھر مار رہا ہے تو وہ بھی دنگائی ہے ہندو دنگائی ہوتا نا سر تو یہ سب ہوتا ہی نہیں ہندو دنگائی ہوتا نا تو رام نمی پر ساتھ راجو میں اٹیک نہیں ہوتا ہندو دنگائی ہوتا نا تو پرکملیس کباری نہیں ہوتا ہندو دنگائی ہوتا نا تو رام مندر کے لئے پانسٹرزال اندازار نہیں ہوتا ہندو دنگائی ہوتا نا سر تو کاشور مطرہ بھی آزاد ہوتا ہندو دنگائی نہیں ہوتا سر ہندو دنگائی ہوتا ہی نہیں ہے ہندو دنگائی ہوتا تو پٹھتا مار کھاتا سر ابھی آپ نے بولا چاہے تلوار لے کر پروسیشن نکالنے والا دنگائی ہو ہاں بلکل تلوار لے کر چاہے ہندو چلے چاہے مسمنان چلے ہندو دنگائی ہوتا ہی نہیں ہے وہ غلط ہے اور وہ دنگائی ہے اچھا ہندو دنگائی میں نے ہی نکاح ہندو دنگائی میں نے کہا جو تلوار لے کر گیرت قانونی طریقے سے پروسیشن نکالے وہ دنگائی ہے تو وہ نکال رہے تھے کیا یہ دلی پولیس کہہ رہی ہے دلی پولیس کمیشنر کو سسپنڈ کروا دو دلی پولیس کمیشنر کو سسپنڈ کروا دو آج ہی سسپنڈ کروا دو گلتی ہندووں کی گلتی کہہ لیے میں کہہ ہی نہیں رہا یہ دلی پولیس کمیشنر کی سٹیٹمنٹ اس کو سسپنڈ کروا دو سارے چینل رہے آ جا کے بیٹھ جاؤ وہاں اور اس کو سسپنڈ کروا دو ایک کنیہ مارا گیا شیوام آئی سیو میں ہے اتنے ہندووں کو مارا پیٹا گیا لاتھی ڈنڈو سے اور گلتی ہندووں کی نکالی جارہی ہے اسٹوڈیم میں کوئی حیرانگی ہے اور ان کے لئے وقیل کھڑے مرزی ہے مرزی آپ بنانا چاہتے ہو آپ کو ہندووں سے پروبلم ہے مجھے نہیں پتا جو حالو بھائی نے سوال اٹھا ہے وہ ضروری ہے کہ وہ تلواروں کے ساتھ انہوں گئے تھے وہ سارے تھے وہ بڑھکا رہے تھے انہوں نے پرمیشن لی لی اور یہ سب ہو گیا ابھی گلتی تو ان کی میں آپ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اچھا پرمیشن ہوتی تو وہ نہیں پٹتے میں آپ پر ایک بات مطلب پرمیشن ہوتی تو وہ مار نہیں کھاتے کیا بات کر رہے ہیں آپ بلکل سسپنڈ کر دو پرمیشن نہیں ہوتی سب بیڈیا والے سب جا کے سسپنڈ کر دو کارولی میں تو پرمیشن تھی وہاں کے ہوگا پھر چلے کارولی میں تو پرمیشن تھی وہاں کے ہوگا بتائے نا لوگ بھائی آپ کارولی کی بات کر رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں نا اگر پرمیشن نہیں کی وجہ سے دنگا ہوا تو کارولی میں تو پرمیشن تھی کیوں میں بتاتا ہوں نا دیش کے پردھان منتری جب شمشان اور قبرستان کے نام پر ووٹ آئیں گے تو پورا وشو نہیں بچے گا اور جب باتلہ ہاس میں رونے کی بات آئے گی تب بھی پورا وشو نہیں بچے گا جب ماینورٹی کو Granadarone دینے کی بات آئی گی تب بھی وشو نہیں بچے گا جب آپ نے 1991 کا Planes of Vership ایک لائے تب بھی وشو میں دکت نہیں آئی جب آپ نے وف آیکھ آئھاً 1995 تب بھی وشو میں دیکت نہیں آئی جب سچر کمیٹی لائے تب بھی وشو میں دیکت نہیں آئی جب آپ نے یہ بولا کہ اس دیش کے سنسان آدموں میں پہلا حق مسلمانوں کا عبادہ تک پیس میں دکتہ دی آئی یہ ساری دکتہ آپ کو تب آتی ہے جب ترولی میں دنگی ہوتا ہے اور ہنسانہ یادر تب آپ کو نہیں دکتا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت زیادہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں مائنورٹی بولا تھا ایسا نہیں ہے چینل میرا ہے نا اینکر میرا ہے آپ کو بھی اتنا دکھانے بولنے تھا جتنا میرے کو دلانا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اینڈی ٹی وی پہ جاتے بول لیں میرے کو تو ہر جگہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں مجھے تو زی میں بھی کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے نیوز ایٹیر میں بھی فیل ہو رہا ہے ہر جگہ اسی طرح شخصی بات پرکتا ہوں آپ کا ہو سکتا ہے چینل اپنا ہو پرانا ہو میں اس معاملے میں زیادہ ٹپنین نہیں کرنے جاتا ہوں پر میں اس بات کہنے چاہتا ہوں ابنجی چار دھوپ پکڑے گا جس پارٹی نے چکھوں کو ٹارگٹ کر کر میورٹی کا ووٹ حاصل کرنے کے راجیتی کی ہو آج وہ یہ سب کہہ رہے ہیں پہلی بات اور ان کا بس چلا میں آج کیا کر جاروں ان کا بس چلا اور کانگرس کا سپیسیفکلی بس چلا اگلی بار رام لیلہ نہیں ہو پائیں گی جلی کے اندر کیونکہ وہاں بھی تا خرپان ہوتی ہے نا کیونکہ رہا ہے ہاں سپورٹ کرتے ہیں اسے سب لوگوں کو آپ کے وقی جا کر کھڑے ہوتے ہیں دھرات کا ووٹ مانگنا بند کر تک یہ ہندو کو دھرات کر ووٹ مانگنا بند کر تک اگلی بولڈی میںدھو خطرے میں تھا بیہر کا چناؤ تھا تو بیہر میں ہندو خطرے میں تھا اب ڈلی میں کورپریشن کا چناؤ ہے تو اب ڈلی کا ہندو خطرے میں آگیا ہے ہندو خطرے میں کورپریشن کا چناؤ ہے ستر سال بہت دھنیمات آپ سب کا ستر سال ستر سال مسلمان خطرے میں رات تو کبھی دکت نہیں ہوئی